بیلی دیità tri میرا ناکھ فرید حسین ہے میں گاؤں جبڑی رہنے والا ہوں گمبل جبڑی میں ہے اپر گمبل میں اmpfenجر رمضاً میں بات کروں کسی جیسے بھائی نے بات کیا بھی آج صبح پچھلے چار دن سے پاور غائب ہے میں نے نہیں دیکھا کہیں لیکن آج صبح جب میں جاگہ تین بجے پونے تین بجے لگ بگ میں نے دیکھا بجلی چل رہی تھی میں نے شکر ادا گیا میں نے کہا چلو بجلی ہے تو راشن تو کھا لیں گے سیار تو کھا لیں گے جب میں مود ہو گئے باثروم سے آیا میرے گار میں لائٹ کوئی اور بندبست بھی نہیں تھا تو باثروم سے باہر آنے تک بجلی چلی گئی اب میں نے سیار کس حالت میں کھائی ہے وہ میں ہی جانتا ہوں اسی حالات میں اس وقت کرنا کہ جو رمضان میں خاص کر جو حالات ہیں میرے حال میں بہت ہی بدتن ہیں ان حالات میں کم سے کم ایس ڈیم صاحب کو ہمارے ڈی سی صاحب کو اس چیز پر دیان دینا چاہیے اگر یہ جو محکم بجلی کے ملازمین ہیں اگر اس وقت مائد سیام میں بھی ہمارے سیار کے ٹائم پہ یہ آفتار کے ٹائم پہ پاور نہ ہو پھر ہمارے اس کے ایگریمنٹ دینے کا فیس دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے میرے حال میں پھر ہمارے ایگریمنٹ بند کر دینے چاہیے سسٹم کو بند کر دینا چاہیے ہمارے ٹنگڈار کا جو بجلی کا سسٹم ہے خاص کر کے رمضان سے پہلے کی بات ہم کریں تو تب تو جیسے تیسے تھا چلتا ہم ماند رہے تھے ہم بجلی کو نہیں دیکھ رہے تھے ہم اس کاغذ کو دیکھ رہے تھے یہ جو آپ کے سامنے ہیں کیونکہ یہ اگر ہم نہیں بھرتے ایک مینے دوسرے مینے اس کا جو ہے ڈیو ڈیٹا پڑ جاتا ہے تو اب رمضان کی بات ہم کریں رمضان آج چھٹا رمضان ہے اور چھٹے رمضان کے دوران ہم جب بھی دیکھ رہے ہیں کہ شام کو افتاری کی ٹائم اور صبح کی ٹائم بجلی کا تو مطلب ہی نہیں ہے اگر دس پانچ منٹ آئی یہ دکھا دیتے ہیں بھائی آئی اور کال ہی انہوں نے بل جیسے دی تو تھوڑا پاور کیا ہمیں چمک دکھا دی دنوں سے ہم سے یہ کہیں گے کہ انہوں نے تک کوئی اس میں کوئی سسٹم ہی نہیں رکھا ہے کہ بھائی رمضان ہے یا اس سے پہلے کا جو مول تھا ویسے مول ہیں جہاں تک ہم آپ کی جو ہے وسادت سے یہ کہیں گے کہ بجلی والوں کو چاہیے یا تو ہمارے جتنے بھی ایگریمنٹ ہیں ان کو ڈسکنیکٹ کر دینا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرچہ آج ماہ مبارک کا مہینہ ہے یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے لیکن آج بھی کئی ایک لوگ بے بسی اور بے کسی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج بھی ہمارے اردگرد کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں شاید کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ناظرین اگر ہم کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی بات کریں تو کشمیر کراؤن ٹرسٹ میں اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ ریجسٹر ہیں جنہیں یا تو عدویات چاہے جنہیں یا پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے ناظرین اس حوالے سے آپ سب سے گزارش ہے کہ جس طرح سے آپ کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کرتے آئے ہیں اسی طرح سے آپ آج بھی کشمیر کراؤن ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں آپ کا اپنا ادارہ کشمیر کراؤن ٹرسٹ پریے بہنوں ہر لڑکی چاہتی ہے کہ وہ بینا کسی رکاوٹ کے آگے بڑھیں لیکن کیا پیریٹ میں آپ آگے بڑھنے سے کتھاتی ہیں کیا لیکے جی اور آرڈر کی ٹینشن آپ کو ستاتی ہے گی لیپن سے آپ کو اُلشن ہوتی ہے ایک سادھارن سانیٹری پیٹ آپ کی ان دکھتوں کو دور رہی کر سکتا لے آئیے مستور سانیٹری پیٹ اس کے الٹرا سوفٹ کشنز ایرٹیشن سے بچائے آرڈر لڑک جیل فارمولا روکے کسی بھی طریقے کے آرڈر کو اور پورے سو پرتیشت تک سو کے ویٹنس کو تاکہ آپ رہیں ایک دم بے فکر تو اب آگے بڑھنے میں کتھرانا کبھی نہیں مستور کیونکہ ہمیں پرواہ ہے آپ کے ہائیجین کی موسیقی